آپ کی طرف رکھوں گے اس حوال یہ جواب دیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے پانچ سال کیا ہونے والے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی اگر آپ ہسٹری کے اوپر غور کریں تو کوئی میچ نہیں ہے مکہ مکہ کی سیاست بھی نظر آتی ہے ہسٹری کے اگر بات کر رہے ہیں ایک وہ جماعت ہے جس نے جدو جہود کی ہے دیموکریسی کے لیے جس کے پینتیس ہزار کارکنوں نے مارشاللہ کے دران اپنے پشتوں کے اوپر جو ہے وہ کوڑے سہے ہیں جس کی شہادتوں کی تاریخ ہے جس کی شہادتوں کی تاریخ ہے ظلفکارلی بھٹو سے لے کے بینظیر بھٹو تک اور اس کے کارکنوں کی بے بے انتہا قربانی ہیں اور وہ جماعت ہے جو مضاہمت کی علامت رہی ہے جس نے ہمیشہ ڈکٹیٹر شپ کے خلاف سٹیٹس کو کے خلاف جیدو جہود کی ہے دوسری طرف زیاء الحق اور جنرل جلانی کی گود میں پیدا ہوئے ہوئے نواز شریف اور پھر چھانگا مانگا کی تاریخ پھر الڈی اے کے پلاٹو کی بندربانڈ کی تاریخ اور پھر لوگوں کو ساتھ ملا کے اداروں کے اندر ملک قیوم کے ساتھ جیسے زفر اجازی جیسے لوگ اداروں کے اندر اپنے لوگ بھرتی کر کے ایک مفادات کی سیاست کی گئی ہے جو کرپشن اب تیس سال بعد پاکستان کی قوم کے سامنے آیا ہو چکی ہے خاپا ناما کے کیس سے لے کے چھپن کمپنیوں کی کیس تک ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے ان کی سیاست کی جو کرپشن کے نام پر انہوں نے سیاست کی ہے اور جس طرح بیوروکریٹس کو ساتھ ملے کے یہ کرپشن کرتے رہے ہیں اس لئے دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے اب پیپلز پارٹی نے جو زرداری صاحب کے دور سے لے کے جو مفاہمت کی سیاست کا آغاز کیا اس مفاہمت کی سیاست نے پیپلز پارٹی کا پنجاب سے صفایہ کر دیا پیپلز پارٹی جب تک مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی رہے گی ان کی حمایت کرتی رہے گی وہ زخم اٹھاتی رہے گی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جب بھی ان کو موقع ملے گا پان سال اتحاد ایسے چلے گا یہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی طرح بھی کسی طور بھی اگر کسی وقت بھی ان کی حمایت کرے گی تو بعد بھی پشتائے گی جیسے کہ ان کے ایکسپیریس حضور کے سامنے ہیں جب بھی انہوں نے ان کو بچایا ہے ان کو موقع دیا ہے انہوں نے وقت آنے بعد پھر پیٹھ کے اوپر جو ہے اچھوڑا ہوتا ہے یہ آپ انہیں علام کریں اس لیے ان کا کوئی فطری اتحاد کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا فطری اتحاد کی بات کر